تو تہبن باندھا کرتے تھے اس کا احتمام ہوتا تھا لیکن وہ بھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوتی تھی تخنوں سے اوپر ہوا کرتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تحابی کو حکم دیا کہ اپنا تہبن جو ہے نصف پندلیوں تک باندھا کرو انہوں نے کہا حضور میں اتنا ہونچہ نہیں باندھ سکتا آپ نے کہا اور نیچے کرو لیکن تخنوں پر تمہارا کوئی حق نہیں ہے تم تخنوں سے نیچے نہیں باندھ سکتے منع کیا دیکھو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے سال پہلے پندرہ سو سال پہلے تخنوں سے نیچے پیجامہ باننے سے منع کیا اور آج کا جو سائنس ہے وہ کہہ رہا ہے آج کے بڑے بڑے سائنٹسٹ جو ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو لوگ لمبے لمبے پینڈ اور پیجامے پینتے ہیں جس سے ان کے نیچے کا پورا پیر وغیرہ ڈھگ جاتے ہیں ان لوگوں کے اندر آگے چل کے کچھ کمزوریاں پیدا ہوتی ہیں بیماریوں کا غریہ اور سبب بنتی ہے وہ چیز اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے سال پہلے فرمایا پندرہ سو سال پہلے بہت سی سنتیں ہیں ایسی میں اگر آپ کو کمپیر کر کے بتاؤں سنتوں کا اور آج کے سائنس کا تو اس میں ہمارا پورا وقت جائیں گا ایسی ایسی سنت ہر چیز ہر سنت جو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو سکھا کر گئے ہیں وہ ہر سنت آج کا سائنس لوگوں کو حکم دے رہا ہے کہ تم بھی اس کے اوپر عمل کرو تو دیکھو تم بیماریوں سے بچوں گے تم کو یہ نہیں ہوں گا تم کو وہ نہیں ہوں گا ایک سنتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ چھیک جب آئے تو کیا کہنا چاہیے الحمدللہ کہنا چاہیے چھیک آئے اس کے پوراں بات میں کیا کہنا چاہیے الحمدللہ کہنا چاہیے کتنے سال پہلے فرمائے آپ نے پندرہ سو سال پہلے فرمائے جرمنی کے ڈاکٹروں نے اس بات کے اوپر ریسرچ کیا کہ بھائی اللہ کے نبی نے جو پندرہ سو سال پہلے فرمایا کیوں فرمایا انہوں نے اس میں تحقیقات کی اب میں جو آپ کو سنا رہا ہوں یہ میں نے کسی کتاب میں نہیں پڑھا بلکہ ہمارے ایڈیا کا ایک ملینیم اسٹار ہے اس کو ملینیم اسٹار بولتے ہیں تو ایک جگہ پہ وہ بیان کر رہا تھا تو میں نے سنا تھا اس کے اندر اس نے بولا انڈیا کا ایک آدمی ہے اس کو ملینیم اسٹار کہا جاتا ہے میں مسجد میں اس منہوس کا نام نہیں لینا چاہتا ہوں خالی آپ کو بتا رہا ہوں کہ وہ ایک کافر غیر ایمان والا اس نے یہ بات کہی جس کو کروڑوں لوگوں نے سنا کتنے لوگوں نے سنا کروڑوں لوگوں کے درمیان میں وہ یہ کہہ رہا تھا کہ بولے جب ہم لوگ ہم کو چھیک آتی ہے تو چھیک آنے کے بعد میں جرمنی کے ڈاکٹروں نے اس کے اوپر ریسرچ کیا ہے کہ آدمی کا ہارٹ جو ہے وہ تھوڑی دیر کے لیے کیا ہو جاتا ہے رک جاتا ہے اور جیسی چھیک ختم ہوتی ہے اس کے بعد دوبارہ ہارٹ جو ہے وہ ورک کرنا شروع کر دیتا ہے سبان اللہ دو ہزار چودہ میں آج کا ملینیم اسٹار جرمنی کے ڈاکٹروں کے حوالے سے وہ بات کہہ رہا ہے جو میرے اور تمہارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو وہ زمانے میں سکھلا کر گئے جس زمانے میں ہندوستان میں لوگ پتے بان کے بھوما کرتے تھے مگر عرب کے اندر جب کپڑے آ گئے تھے وہ زمانے میں ہم کو سکھلا کر گئے کہ جیسی چھیک آئے چھیک آنے کے بعد میں کیا کہنا چاہیے الحمدللہ کہنا چاہیے کیوں آج سائنس کہہ رہا ہے کہ تمہارا ہاتھ تھوڑی دیر کے لئے رک جاتا ہے اور چھیک ختم ہونے کے بعد دوبارہ جب کام شروع کرتا ہے اب تم اللہ کا شکر عدا کرو اے اللہ اس نے جو دوبارہ کام کرنا شروع کیا وہ کس کے فضل سے شروع کیا تیرے فضل و کرم سے شروع کیا اگر تیرا فضل و کرم نہیں ہوتا یہ روکے وا تھا اور ویسی روک جاتا تھا تو پھر روانگی کے عداب ہو جاتے تھے پھر اعلان کرنا پڑتا تھا کہ اثر کے بعد نماز ہوں گی اور مغرب کے بعد تدفین ہوں گی مگر اللہ نے دوبارہ زندگی دی تو شکر عدا کرنا ضروری ہے تو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی سنتیں ہیں ہر سنت کا ایک سائنٹیفک ریزن ہے وہ انشاءاللہ پھر کبھی اقاد جمعہ میں پوری سنتوں کا تفصیل سے بیان ہوں گا تو کپری